سوئی سوہاگن دھام میں جو کرسی ات روشن دھام کے نسبت کو سنسار میں کیسے روشن کیا جائے ایک دیپک اپنے آپ کو کیسے روشن کرتا ہے دیپک بس پرجولیت ہوتا ہے اس کا پرکاش چاروں طرف پھیلتا ہے دیپک روشن ہو جاتا ہے ایک فول اپنے آپ کو کیسے روشن کرتا ہے پھول کی کومھلتا پھول کی سگندی پھول کا سوندر رہے وہ جب تک جیتا ہے اس کو چاروں طرف بکھیرتا ہے پھول روشن ہو جاتا ہے اسی پرکار سے ہم نجانند کو کیسے روشن کریں نجانند کے جو سدھانت ہیں پرہیم سیوہ کرونا تیاغ سمرپن یدی ہم نے اس دیپک کی لو اپنے ہردے میں جلائی یدی ہم نے ان سنسار کے اندر اس کی سگندی چاروں طرف بکھیری سندر ساتھ روشن ہوگا نجانند روشن ہوگا جیسے دیوچندر جی کو کانگ جی بھائی کہا کرتے تھے بھٹ جی کہا کرتے تھے کہ دیوچندر جی چلتی پھلتی بھاگوت ہے ایک ورکش کے پتے پتوں کی ایک ڈالی ڈالی کی خبر دیوچندر جی کو ہے یدی بھاگوت روپی گرند ایک ورکش کے سمان ہے یدی بھاگوت کو دیکھنا چاہتے ہو بھاگوت کو سننا چاہتے ہو تو دیوچندر جی کو دیکھو ان کے جیون کو دیکھو ان کی باتوں کو سنو میرے مند میں کئی بار ایسا ویچار اٹھتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی ایک رہنی کی ایسے مارک پر چلیں کہ ہمارے صدگرو سے بھی کوئی پوچھے کہ پریم کیا ہوتا ہے تو ہمارے صدگرو بھی کہیں کہ اب پریم کی چرچہ نہیں وہ ایک امک سندر ساتھ ہیں ان کے جیون کو دیکھو ان کے ساتھ کچھ دن رہو آپ کو پتا چلے گا پریم کیا ہے یدی کوئی پوچھے ہمارے صدگرو سے کی آنند کسے کہتے ہیں سمرپن کسے کہا جاتا ہے تیاغ کی مورتی کیا ہے ہمارے صدگرو بھی کہیں کہ وہ سندر ساتھ ہیں آپ ان کے بیچ میں جاؤ ان کے ساتھ کچھ سمیں بتاؤ ان کا جیون آپ کو سکھائے گا کہ تیاغ کیا ہے پریم کیا ہے سمرپن کیا ہے ہم بھی چلتے پھرتے کلجم بنے ہم بھی چلتا پھرتا نیجانند بنے ایسا نیجانند جو کیول کتابوں تک سمیت نہ ہو ایسا نیجانند جو کیول ایک کتاب ایک وانی اور ایک سیوہ پوجا تک سمیت نہ ہو ایسا نیجانند جس کی سگندی ہمارے جیون سے مہکے ہمارا جیون وہ ادھارن بنے کہ نیجانندی کسے کہا جاتا ہے کون ہے ایسے لوگ جو اپنے آنند کو اپلپد ہو گئے یہ وہ سندر ساتھ کی جماعت ہے یدی سری جی کا درشن کرنا ہے ان سندر ساتھ کی رہنی میں ان کا درشن ہوگا یدی اس اکھنڈ رس کو دیکھنا ہے جو آج سے چار سو سال پہلے پنہ کی دھرتی پر برسا تو ان سندر ساتھ کو سنو ان سندر ساتھ کے جیون کو دیکھو ان کے جیون سے وہ مہک اٹھتی ہے وہ انبھو کر آئے گی وہ آنند وہ رس جو ایک سمیہ پرمہنچوں کے جیون سے بیٹا تو ہم سب مل کر کے گوروانویت ہوں یہ ہمارا پرم سو بھاگی ہے میں بار و بار سندر ساتھ سے کہتا ہوں کہ ہماری اٹوٹ آستھا برمہ بانی پر ہو ہمارا اٹوٹ سمرپن سرزی پر ہو کہ آپ ملے آپ کا ساندھے ملا آپ کی بڑی کرپا آپ کا الوکک پرساز ہم نتمس تک ہوں ہم ان اونچے آدرشوں کو اپنے جیون میں اتاریں ہم نیجانند کو جینا سیکھیں ہمارا جیون پرمان بنے کہ نیجانند کیا ہے نیجانندی کسے کہا جاتا ہے یعنی ہم اسے اپنے جیون میں اتاریں گے تب ہی باسطوں میں ہم اپنا کرتبے بھی نبھائیں گے اور شوہی سوہا گن دھام میں جو کرسی ات روسن اسے روسن بھی کرپائیں گے تو اتنا اس بکار کیجئے آپ کے دھام ردے میں بھی راجمات اکشرا دیت پر بھرمکو میرا پھردہ